سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو اور سہری کا وقت بالکل تھوڑا ہو تو پھر وہ پہلے سہری کرے گا یا غسل کرے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس غسل کا ٹائم نہیں ہے اور سہری کا بالکل تھوڑا وقت ہے تو پھر آپ غسل نہیں کریں گے بلکہ سہری کریں گے سہری کر کے پھر اس کے بعد غسل کریں گے ویسے بھی عمومی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر فرمان موجود ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ بندہ سستی کرتا چلا جائے یہ ایسی صورت میں جب بندے کی آنکھ لگ گئی تھی یا ویسے اس کو وقت ہی اتنا ملا ہے کہ سہری کا ٹائم بہت تھوڑا ہے تو اس حالت میں پھر اس نے پہلے سہری کرنی ہے پھر اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہے سہری کے بارے میں تم سہری کیا کرو کہ سہریوں میں برکت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اب اس صورت میں جو ایک عمومی قائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے وہ یہ ہے یا حضرت عائشہ استکار رضی اللہ تعالیٰ انہا کا فرمان مبارک ہے جس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنبی ہوتے جب آپ پر غسل فرض ہوتا پھر آپ جب کھانے کا ارادہ کرتے فارادہ یا کلا کھانے کا ارادہ کرتے او ینامہ یا آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو پھر آپ کیا کرتے توزہ وضوہ پھر اس وقت آپ پہلے نماز جیسا وضوہ کر لیتے پھر کھانا تناول فرما لیتے یا سو جاتے پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ غسل فرمایا کرتے تھے یہ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے یا کوئی چیز وہ ایسا عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ وضوہ کر کے تو وہ کر لے لیکن ایسی عادت نہیں بنانے چاہیے بس کبھی کبھار ایسا اگر انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے دوسری روایت جو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نصمروی ہے بلکل اس اعتبار سے واضح ہے آپ فرماتی ہیں شہادو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا يسبح جنوب من جماع سم یسومہ سم دخلنا علی امی السلامہ اس کو امام بخاری نے صحیح میں اور امام مسلم نبی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ جب صبح سہری کا وقت ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماع کی وجہ سے جنوبی ہوتے تو پہلے پھر کیا کرتے آپ یسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے سم دخلنا علی امی سلمہ پھر ہم امی سلمہ کے پاس جاتے وہاں جا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے پھر نماز پڑھا کرتے یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ وضو کریں ہاتھ دولیں کلی کرلیں ناک میں پانی چڑھا لیں یا پھر آپ پورا وضو کرلیں پورا وضو کرنا زیادہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے آپ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ سہری کا وقت بہت تھوڑا آئے آپ فوری طور پر اٹھیں اٹھ کر وضو کریں وضو کر کے کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد پھر آپ جس وقت مناسب سمجھتے ہیں اس وقت آپ گسل کر لیں تو اس طرح سے آپ کی سہری بھی ہو جائے گی اور آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا کیونکہ روزہ میں جب آپ نے داخل ہونا ہے تو اس کے لیے تحارت شرط نہیں گسل شرط نہیں اس لیے آپ وضو کریں اور آپ سہری کریں اور اس کے بعد پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا اور پھر آپ گسل کر دیجئے گا یہ مسئلہ تھا کہ جب انسان تو سہری کے وقت اگر انسان جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے